یہ ہم علی اس وقت ابو عمیدہ بن جرراخ رضی اللہ عنہ کے مزار پر یہ خبر پر حاضر ہوئے ہیں اسلام علیہ وسطہ تعابی میں سے اور سام کے فاتح ہیں مطحف مغلق مطحف مغلق مطحف مغلق دائماً مغلق دائماً مغلق یہ علامتی قبر ہے ہم یہ اندر کمرہ ہے انشاءاللہ اندر کمرے کے اندر جو اصل قبر ہے اس کے اندر زیارت کریں گے برداد یہی کو قرب بادری کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے ساتھ جنت میں جبہ فرمائے ہیں کہ درشِ قدم پر چلا ہے امت کی طرف سے ان کو جناع عطا فرمائے اور اکترین عطا فرمائے ہیں انہوں نے کیسے کیسے یہاں قربانیہ دیں انہا لاکھوں نے فتح کیا یہاں انسلام کے جنبے لہر ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں ہمیں اس سے دارمون کراچی کے مولانا کیا نام فرمائے ہیں مولانا عبدالباسد صاحب نے ایک سوال کیا تو جو دل میں اللہ نے جالا میں نے جواب دیا تو حضرت کی موجودگی میں اس لیے ارز کرناوں کے تصحیح فرما دے گی آپ نے پوچھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبو عبیدہ بن جرہ حضی اللہ تعالیٰ کو جو یہ فرمایا کہ آپ میری اس امت کے امین ہیں تو یہ کسی خاص وجہ سے فرمایا یا کسی خاص موقع پر فرمایا یا عمومی طور پر فرمایا زیادہ صدیم شخصیت کے پاس حاضر ہیں جو قیامت تک جو حضور کی امت آئی ان سب کے امین ہیں جو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے زمانے کے امین بلکہ فرمایا اس امت کے امین ہیں تو میں نے ان کو عرض کیا کہ جو مجھے یاد پڑھتا ہے وہ یہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جمل میں جب اسلام کا معنی شاد ہوئی اور پیغام پھیلا تو جمل سے کچھ حضرات مدینہ منورہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نرخواست کی کہ آپ اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو بطور عصد اور معلم ہمارے پاس جمل میں بھی دیں جو ہم حضور کے معنی اسلام کی تعلیم دیں تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس امت کا امین ہمیں دیتا ہوں اور فرمایا کہ ہر امت کا امین ہوتا ہے میری امت کا امین ابو گیدہ بن جرہ حضی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع پر حضور علیہ السلام علیہ وسلم کو اس اعزاز سے نماز آگا اور میں نے جو عرض کیا جس کی میں تصیر چاہتا ہوں اور کہ اگر حیث ورنہ اصلاح ہو جائے وہ یہ کہ حضور نے اس موقع کا جو بطول معلم جمن بھیج رہے تھے تو یہ جو بات فرمائی کہ یہ میری امت کے امین ہے یہ اس لیے کہ ان کو اعتماد دلانا بھی مقصود تھا کہ یہ جو تمہیں تعلیم دیں گے وہ ہماری تعلیم ہوگی یہ جو کچھ تمہیں فرمائیں گے وہ ہمارا ہوگا کیونکہ یہ امین ہے اس کو پوری امانت کے ساتھ اور پھر میرے دل میں آیا میں نے کہا کہ دیکھئے حضرت جبرائی علیہ السلام کی بھی اللہ نے ایک صفت امین کی فرمائی اور فرمایا یہ اس کی فرمائی ہے کہ جو قرآن ہم نے ان کو دیا ہے جو پیغام دیا جو وہی دی ہے وہی بطول علیہ السلام تک پہنچائے کیونکہ جبرائی علیہ السلام امین ہے سبحانہ جو معلوم ہے کہ جب کوئی پیغام کسی کے حوالے دیا کیا جائے تو اب اس کی تعلیم پر اگر اطمینام دلانا ہو اور اعتماد دلانا ہو تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امین ہے تو جیسے اللہ نے جبرائی علیہ السلام کو امین فرمایا حضور نے ابو عبیدہ کو امین فرمایا جبرائی علیہ السلام اللہ سے بہی لے کر حضور کی خدمت میں آ رہے تھے اور ابو عبیدہ بن جرہ حضور کا پیغام اور دین اور آپ سے علم لے کر یمن میں جا کر پہنچائے جبرائی علیہ السلام